موسیقی کیمیسٹری بک 2 چپٹر نمبر 2 آج ہم کیمیسٹری کے ایک نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے اس بلوک ایلیمنٹس اس بلوک ایلیمنٹس چپٹر 1 کے اندر ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اس بلوک ایلیمنٹس کیونکی کیونک پراروسٹ لوگ اسے بلوک ایلیمنٹس کو جب رہے ہیں اسے بلوک ایلیمنٹس کیونک پراروسٹ اسے بلوک300 dochب a اسے بڑ Jacquard s orbitals ٹھیک ہے کہ وہ s orbital کو بھی fill کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کیوں کہلو کہ s orbital جو ان کا ہوتا ہے وہ بھی partially filled ہوتا ہے یا بھی وہ fill ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں s block elements for example آپ ان میں سے کوئی بھی item لے لو for example آپ اس میں سے let's say ہم سب سے پہلے sodium کی بات کر لیتے ہیں sodium جو ہے sodium کا atomic number کیا ہوتا ہے 11 تو sodium کی electronic configuration کیا ہوگی first shell کے s orbital کے اندر آپ کے پاس 2 electrons آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے second shell کے s کے اندر آپ کے پاس 2 آ جائیں گے p کے اندر آپ کے پاس 6 آ جائیں گے ٹھیک ہے and then اس کے بعد sodium کے پاس جو 2, 4 and 6, 10 پورے ہو گئے اس کے بعد 3s کے اندر آپ کے پاس 1 electron آ جائے گے ٹھیک ہے آپ کے پاس 3s1 configuration ہے اسی طریقے سے اگر آپ potassium کی نکالنا چاہو گے potassium کی electronic configuration کیا ہوگی تو potassium کا آپ کے پاس یوں ہوگا potassium کا atomic number آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 19 تو آپ کے پاس 1s میں آ گئے 2 electrons پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ گئے 2s میں 2 and 2p میں 6 electrons پھر 2p 6 کے بعد آپ کے پاس next orbital آتا ہے 3s and then 3p 3s میں آپ کے پاس آ جائیں گے 2 electrons 3p میں 6 electrons اب total آپ گنوں total کتنے ہوگے 18 اب next جو آپ کے پاس ہے وہ 3d میں جانا چاہیے اور 3d کے بعد پھر آپ کے 4s ہوتا ہے next اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو 3d اور 4s کا جو آپس میں اگر آپ off-power-principle کو دیکھو off-power-principle جو آپ کو energies calculate کرنے میں help کرتا ہے آپ کے جو 3d کی energy ہوتی ہے وہ high ہوتی ہے ٹھیک ہے high اور آپ کے 4s کی energy ہوتی ہے وہ low ہوتی ہے ٹھیک ہے energy آپ کیسے انکالتے ہو n plus l rule سے جو کہ آپ 1st year کے اندر پڑھ جو کرے یہ quantum آپ کے پاس 3 plus 2 5 آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ کہتے ہو کہ 4s میں electrons پہ لے جائیں گے تو 4s کے اندر ایک electron آ جائے گا اور یہ configuration ہوگی اب دیکھو اس کی electronic configuration 3s1 پہ ختم ہو رہی تھی potassium کی 4s1 پہ ختم ہو رہی ہے اور اگر آپ اسے next elements لیتے جاؤ ٹھیک ہے rubidium کرو تو اس کی 5s1 پہ ختم ہوگی اس کی 6s1 پہ اس لیقے سے آپ اگر strontium لیتے ہو تو اس کی 5s2 پہ calcium کی 4s2 پہ magnesium کی 3s2 پہ ٹھیک ہے beryllium کی 2s2 پہ lithium کی 2s1 پہ ٹھیک ہے تو بیسیلی آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ جو آپ کے جتنے valence electron ہوتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں جتنا آپ کے پاس group number ہوتا تو اس سے بھی آپ اس کو link کر سکتے ہو تو سب سے پہلے تو ہم لوگ ان oxidation stairs دیکھ لیے اور یہ دیکھ لیا کہ ان کا s-block کیوں کہتے ہیں یہ جو s-block elements ہیں نا ان کے لیے ہم لوگ جو group 1a ہے بسیلی اس میں دو groups fall کر رہے ہیں group 1a اور group 2a ٹھیک ہے یہ جو group 1a ہے نا اس کے لیے ایک اور word بھی use ہوتا ہے جو کہ آپ پہلے بھی previously use کر چکے ہو alkali metals alkali metals ٹھیک ہے اور group 2a کے جتنے بھی آپ کے پاس elements ان کو کہہ دیتے ہیں alkaline earth metals اب یہ جو alkali metals میں نے term use کیا ہے یہاں پہ اس کے اندر آپ confused نہیں ہونا ہے اس میں جو hydrogen ہے وہ metal نہیں ہوتا اور ہم جنرل جب alkali metals discuss کرتے ہیں تو hydrogen کو بیچ میں discuss نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے hydrogen کی positioning ہے وہ آپ first chapter کے اندر دیکھ چکے ہو کہ وہ کافی trouble سمتھی اور finally ہم لوگ نے اس کو group 1A پہ put کیا تھا but exactly group 1A کے elements سے اس کی properties match نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو alkali metals alkali term کیوں use کرتے ہیں alkali جو ہے na یہ arab کے اندر سب سے پہلے term introduced ہوئی تھی اس کا مطلب ہوتا ashes ٹھیک ہے اور یہ ashes ہوتے تھے جو آپ کے پلانٹ کی اندر پوٹیشیم اور آپ کے پاس پوٹیشیم کے علاوہ صوڈیم آپ کے پاس اس میں پایا جاتا تھا ٹھیک ہے تو ashes کے اندر صوڈیم اور پوٹیشیم ہوتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پوٹیشیم اور صوڈیم والا جو group ہے اس کو انہوں نے نام دے دیا alkali ٹھیک ہے تو آج جو ٹرینڈ ہم لو فالو کرتے ہیں اس کے اندر ہم alkali اس کینے کہتے ہیں بیس کو ٹھیک ہے یا بیس فارمرز کو ٹھیک ہے اور alkali metals جتنے بھی آپ کے پاس ہیں لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم ان میں سے آپ کسی اوکسائید لے لیتھیم سوڈیم اوکسائید لے این آپ کے پاس ہائیڈروسائید پروڈیوز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا بنائے گا سوڈیم ہائیڈروکسائید آپ پاس دو سوڈیم ہائیڈروکسائید بنا دے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کوئی بھی ان کا اوکسائید لو وہ آپ کے پاس ایک بیس اوکسائید ہے یعنی وہ واتر کے اندر دیزول کرتے ہو تو یہ آپ کے پاس کیا کرے گا ل او او یہ بھی دو پروڈیوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چونکہ ان کے گروپ ون اے جو ہوتے ہیں ان کے ایس آر میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے ان کی ایس ون کے اوپر الیکٹرون انڈوری ہوتی ہے اور گروپ ٹو اے پر انڈوری ہوتی ہے ان کی اوکسیڈیشن سٹیٹس ہوتی ہیں وہ پلس ون اور پلس ٹو ہوتی ہیں ریس کو بھی بتانا بھول گیا یہ جو الکلین ارث ہیں ہم ان کو الکلین ارث کیوں کہتے ہیں بکوز ان کی جو ابنڈنس ہے وہ ارث کے اندر کافی زیادہ ہے یہ ابھی میں اینڈ پہ آپ دکھاؤں گا کہ الکلین ارث کی جو ابنڈنس ہے وہ کتنی ہے ارث کے اندر جو ارث آپ ساتھ ساتھ میرے رہی گا جو میں آپ کو اپنی ارث ریڈیس لیتھیم سوڈیم پوٹیشیم آپ ٹوپ ٹوپ ٹوٹم آرہے گروپ 1A کی بات گروپ 1A کی یعنی الکلی میٹلز کی بات آرہی ایس بلوک کے اندر جب آپ اوپر سے نیچے آتے تو ایک شل آجاتا اور ایک شل کی وجہ سے آپ کے پاس شل نمبر رنوٹ کر رہا ہو نیچے سے اوپر کی طرف آپ کے پاس ریڈیس ہے سائز بڑھ رہا ہے یہاں پر ریڈیس اتنا ہے یہاں پر اتنا ہے اور یہاں پر ریڈیس اوپر سے نیچے بڑھ رہا ہے اس کے بارہ آپ پہتا ہے کہ جب آپ آتے گروپ کے اندر یعنی لیتھیم سوڈیم پوٹیشم رویڈیم سیزیم یہاں آپ پہتا ہے تو ہوتا ہے آپ پاس ایک شل آجاتا ہے کافی زیادہ سکریننگ افیکٹ آجاتا ہے سکریننگ یا شیلڈنگ افیکٹ جسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے الیکٹرون سب سے الیکٹرون کو نوک آف کرنے کے لئے جو اندر جی وہ کم ریکوائر ہوتی ہے تو سیزیم کے کیس میں دیکھو یہ مینیمم ہے اور آپ کے پاس لیتھیم کے کیس میں یہ میکسیمم ہے تھرڈ پروپیٹی ہے آپ کے پاس الیکٹرون نیگٹیویٹیز الیکٹرون نیگٹیویٹیز آپ پتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ کی شیئر پیر اوف الیکٹرون جو ہوتا ہے شیئر پیر اوف الیکٹرون اس کو اٹریک کرنے کی پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھو کہ top to bottom آپ کے پاس کیا ہو رہی ہے الیکٹرون نیگٹیویٹیز دیکریز کر رہی ہے اور اس کا تعلق بھی آپ کے size کے انکریز کرنے کی واجہ سے اور شیلڈ اوف 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 از دیکریز کرتی ہے آپ الیکٹرون نیگٹیویٹیز دیکریز کرتی ہیں اور الیکٹرون نیگٹیویٹیز فلورین کی ہوتی ہے جس کتنی ہوتی ہے 4 ٹھیک ہے اور left side پہ بھی ڈیکریز کرتی ہے اور top ایڈیٹ بھائی وولیوم ٹھیک ہے اب جب ہم ایٹومک تنسٹیز کی بات کرتے نا لیٹسے میں آپ کے پاس ایک ایٹم لیتا ہوں اب ویسے ہونا یہ چاہیے کہ جب اوپر سے نیچے آپ آرہے ہو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایٹم کا جو سائز ہوتا وہ بڑھ ٹوپ ٹوپ ٹوٹم آپ کا مس بھی انکریز کر جاتا ہے سیگنیفریکنٹ لیٹیم کا جو آپ کے پاس مس ہے آپ کے پاس 3 ہے جب صوریم کا مس 23 ہے اب جب ہم مس to وولیوم جب ریشو دیکھتے ہیں تو وولیوم آپ کا جو ہوگا وہ آپ ریڈیس اٹومک ریڈیس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا ٹھیک ہے آپ کا یہاں پہ آپ کو دیکھ نوملی نظر آ رہی ہوگی کہ یہ پوٹیشیم ہے اس کا اور سوڈیم کا یہ دونوں میں آپ پاس کمپیر کر دیتا ہوں آپ کو باقی بھی خاطر سے خود ہی سمجھ آ جائیں گے یہ سوڈیم پوٹیشیم اس میں آپ دیکھو کہ سوڈیم کا ماس کیا ہوتا ہے 23 اور پوٹیشیم کا کتنا ہوتا ہے 39 اگر 39 یا 40 کے قریب آپ پوٹیشیم کا ماس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس میں آپ دیکھو تو یہ almost اس کے ڈبل 23 ٹیمز 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 کی وجہ یہاں پہ آپ پہ پاس almost 0.2 ہے اور یہاں پہ 0.2 سے تھوڑا زیادہ کم ہے اور یہاں 0.2 سے تھوڑا سا زیادہ یہ nanometre میں اس کو amstrong convert کریں گے تو یہ 2 amstrong کو ہو جائے گا اور 2 point something amstrong is 1 point something amstrong strong ھٹھیک ہے amstrong آپ کے پاس amstrong دنسٹی ہے اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ mass کتنا بڑھ رہے اور size کتنا بڑھ رہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کا mass زیادہ بڑھ رہے اور size آپ کم بڑھ رہے جیسے کہ آپ top to bottom آتے دیکھو نا یہاں size mass 3 اور 23 ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ فرق پڑ گیا لیکن lithium اور sodium کے radius پر دیکھو نظر ڈالو تو اس میں بہت ہی کم فرق ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کی densities میں کافی زیادہ فرق ہوگا densities کی جب آپ بات کروگے تو sodium کی کافی زیادہ density ہوگی because mass کافی زیادہ ہوگیا نسبتا لیتیم کے جب پوٹیشیم کی بات کرتے ہو نا تو mass صرف ڈبل ہوا ہے ٹھیک ہے اور mass میں کوئی خاص فرق نہیں پڑھائی تا آپ کہ لو وولیوم جو ہے آپ کا وہ بھی change ہوگیا جب وولیوم جب آپ نکال ریڈیس کیوب کر کے سفیرز ہوتے آنٹمز دنسٹی کا اس کے بعد آپ کے پاس وولیوم وولیوم پوائنٹ ہیں ٹوپ ٹوپ بوٹم آپ کے پاس کیا ہوتا ہے میٹیلک بانڈ کی جو سٹرنث ہے وہ ویک ہوتی ہے میٹیلک بانڈ گیٹس ویکر ٹھیک ہے اس کی وجہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے ٹوپ بانڈ جب آپ آپ کے پاس ایک شیل آجات ہے اور سائز کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے سائز اینکریز کی وجہ سے آپ کے پاس دو ایٹمز ہیں اور یہ دو چھوٹے ایٹمز ہیں سوڈیم کے دو ایٹمز ہیں اور اوپر والے جو ہیں سیزیم کے دو ایٹمز ہیں سوڈیم کے کے مانڈ سوڈیم ہوگا اور سیزیم کے کیس میں وی ہو جا گا سوڈیم آجات ڈیگر کوئی بڑھ چوکی ہوتے ہیں اپنی ملٹن اگر Us ان اس کے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں گروپ ٹو اے کے اوپر گروپ ٹو اے کے اندر ہم بات کریں جو کہ آپ پر پاس الکلین ارث میٹلز ہیں الکلین ارث میٹلز کے اندر سب سے پہلے تو آپ کے پاس اٹومک ریڈیس آگیا اٹومک ریڈیس آپ دیکھو بریلیم، مگنیشم، کیلشیم، سٹونشیم اور بیریم اس میں آپ کا بڑھ رہا ہے ریڈیس ٹاپ ٹو بارم آپ پر پاس بڑھتا ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں الکلین میٹلز کے کیس میں فرسٹ انیزیشن انڈرژیس ان کے ریڈیوس ہو رہی ہیں اس کی ریزن آپ کے پاس ایکسٹر سائز، سائز کا انکریز، شیلڈنگ افیکٹ اور الیکٹر نیگٹیوٹی کا ریڈیوس ہونا ہے اس کے بعد آپ کے پاس الیکٹر نیگٹیوٹی ایسیل آگئی ہے اور یہ آپ دیکھو کہ الیکٹر نیگٹیوٹی آپ کے پاس کیا ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں ٹاپ ٹو بارٹم اور اس کی بھی ریزن میں آپ کو بیچھ ایکسپلین کر چکے ہیں ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں الیکٹر نیگٹیوٹی کو ڈسکس کی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آگئے ہیں بوائلنگ پوائنٹ آپ دیکھو بوائلنگ پوائنٹ کا ٹرنڈ کچھ اررگولر سا ہے پہلے آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ریڈیوس ہو رہا ہے مگنیشم تک پھر مگنیشم سے کلچم پہ جب آپ جا رہے ہو تو انگریز ہو رہا ہے پھر آپ کلچم سے سٹونچم پہ جا رہے ہو پھر ہلکا سا کم ہو رہا ہے اور پھر سٹونچم سے بیریم تک آپ کے پاس پھر انگریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹرنڈ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آ رہا ہے نا اس کی سب سے میجر جو ریزن ہے وہ کیا ہے کرسٹل سٹرکچر آپ یہ تو جانتے ہوگے کہ یہ سب کے سب میٹلز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو میٹلز جو ہوتے ہیں وہ متیلک کرسٹل کی فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے متیلک کرسٹل اور متیلک کرسٹل کی شیپ کیا ہوتی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس وہ یہ جو بیریلیم اور مگنیشم ہے نا میں یہ نہ کہا پر پرٹیکولر بتا دیتا ہوں یہ جو بیریلیم اور مگنیشم ہیں یہ والے جو دو ہیں نا یہ آپ کا جو سٹرکچر شو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہیگزاگونل کلوز پیکٹ سٹرکچر ہیگزاگونلوTranspassen پیکٹ مے یہ ہوتا ہے ہیگزاگونل سٹرکٹ بناگا اور ہیگزاگونٹ بنے ہوتے ہیں چک کہ پر اس لحے نے ایک اور لیئر آتا ہے پھر پھر ایک اور لیئر آتا ہے ایک بیریلیم اور مرجع این بھائک شو کرتا ہوتا ہے اے ایٹمز کی ٹھیک ہے تو بریلیم اور مگنیشم میں آپ کے پاس ہیچ سی پی فالو ہو رہا ہوتے ہیں اسے جو نیکس ٹو ہے تو کیلشیم اور سٹرنشیم ان کے اندر آپ کے پاس face centred cubic structure ہوتا ہے face centred cubic structure کچھ ہیسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس cube ہے اس cube کے ان locations کے اوپر تو ایٹمز ہوتے ہی ہوتے ہیں آپ کا ہر face کا جو center ہوتا ہے یہ 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 bottom یہ right side ان سب آپ کے centers face کے centers کے اوپر بھی آپ کے ایٹمز ڈیزائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم face centred cubic structure کہتے ہیں اور اسے جو next آپ کے پاس structure ہے وہ آپ کے پاس barium کا ہے جو کہ body centred cubic ہے ٹھیک ہے اور body centred cubic کے آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا cube ہوتا ہے دیکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو cube کا باقی سارے positions پر تو ایٹمز ہوتے ہیں یا پھر body کے exactly mid میں بھی ایک ایٹم پڑھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چونکہ ان کے آپس میں crystal structures ہی totally different ہیں تو ہم ان کی جو boiling points ہیں ان کو directly یہ نہیں کہہ سکتے کہ boiling points جو ہیں وہ simply کس چیز پر depend کریں گے آپ کی bond strength کے اوپر sorry جو میں آپ کو بات کہانا چاہ رہا ہوں وہ actually یہ ہے کہ bond strength پر یہ depend کریں گے لیکن bond strength itself جو ہے وہ crystal structure پر depend کر رہی ہوتی ہے اور چونکہ آپ کا magnesium اور calcium کا different crystal structure ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس irregular trend fall ہو رہا ہے یہاں سے یہاں پہ کم ہو رہا ہے اگر تو calcium بھی HCP character show کر رہا ہوتا تو آپ کے پاس calcium کا جو boiling point ہے وہ کام ہونا چاہیے تھا منگنیز سے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آگے melting points melting points کا جو trend ہے وہ بھی آپ دیکھو کہ وہ بھی almost کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ کے پاس boiling points کا تھا اور اس کے اندر بھی irregularity کچھ ویسی ہی ہے کہ magnesium پہ زیادہ اور اس کا تعلق بھی آپ کے پاس crystal structure ہی سے ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا چیز میں ایٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے enthalpy of atomization atomization یا اس کو ہم binding energy بھی کہتے ہیں binding energy اب یہ جو enthalpy of atomization یا binding energy ہوتی ہے نا یہ بیسیکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی metallic crystal ہے نا پورا یہ آپ کے پاس کوئی ایک metallic crystal ہے تو اس metallic crystal میں ان سارے کے سارے bonds کو توڑ دیا جائے ان سارے کے سارے bonds کو توڑ دیا جائے ٹھیک ہے ایک جاول کلو جاول کے اندر آپ کے جتنے بھی sorry ایک کلو جاول نہیں ایک کلو جاول کے اندر تو آپ کی energy ہوگی نا آپ کی جو ایک مول لیا جائے کسی substance کا ون مول for example میں ون مول لے رہا ہوں اور یہ آپ کا let's say sodium کی بات کروں میں یہ sodium تھا پورا اور اس کا میں نے ایک مول لیا اور سارے کے سارے bonds کو میں نے توڑ دیا تو اس سارے bonds کو توڑنے کے لئے مجھے جتنی energy required ہوگی نا وہ میری enthalpy of atomization ہوگی ٹھیک ہے میں پھر سے repeat کر دیتا ہوں ہر atom کو ایک دوسرے سے separate کرنے کے لئے totally separate کرنے کے لئے آپ کو جتنی energy required ہوتی ہے تاکہ آپ کے پاس کوئی بھی bond نہ رہے metallic bond کو destroy کرنے کے لئے آپ کو جو energy required ہوتی ہے وہ آپ کے پاس enthalpy of atomization ہوتی ہے ٹھیک ہے enthalpy of atomization کا اگر آپ trend دیکھو تو وہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے کہ magnesium میں آپ کے پاس graph نیچے کی طرف آ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس calcium میں اوپر جا رہا ہے آپ کے enthalpies of atomization ہی exactly control کر رہی ہوتی ہے melting اور boiling points کو اور یہ دونوں graphs کو اگر کٹھا آپ دیکھو تو آپ دیکھو exactly same trend follow کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ boiling point پر بھی نظر ڈالو تو وہ بھی exactly کچھ ویسا ہی trend show کر رہے ہیں تو اس کی reason آپ کے پاس basically enthalpy of atomization ہے اس enthalpy of atomization کے ساتھ ہمارا ایک last hydration energies جو کہ last lecture جو پچھلا chapter ہے آپ کے پاس chapter number one اس کے اندر ہم نے detail کے اندر hydration energies کو discuss کیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہیں hydration energy یہ basically energy جو ہوتی ہے جو release ہوتی ہے جب آپ hydration ہوتی ہے کسی بھی ایک element کی ٹھیک ہے جب water molecules آجاتے ہیں جب آپ water کے اندر dissolution ہوتی ہیں جب water کے اندر تو آپ کے پاس کچھ energy release ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے hydration energy اب جب hydration energy اگر آپ recall کرو last lecture سے آپ کو میں recommend کروں گا کہ آپ پہلے اس last lecture پر جاؤ جو hydration energies کا تھا first chapter سے اور اس میں details سے آپ دیکھ لو کہ hydration energies جو ہیں یہ آپ کی basically charge to size ratio پر depend کرتی ہیں ٹھیک ہے charge to size اور size کو let's say میں S سے represent کر دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اب top to bottom آپ کے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے top to bottom top to bottom آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا charge تو سیم رہتا ہے نا let's say آپ group 1A کی بات کرو group 1A group 1A جو ہے اس میں charge آپ کے پاس سیم رہے گا charge کتنا ہوگا آپ کے پاس plus 1 اور group 2A میں charge آپ کے پاس ہوگا plus 2 یعنی alkaline metals اور alkaline earth metals charges آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو size ہے top to bottom اس کا مطلب ہے charges تو سیم ہوں گے نا کسی ایک group میں اس کا مطلب ہے top to bottom آپ آتے ہو تو صرف آپ کا size increase کرتا ہے تو جب آپ کا atomic size یہاں پر increase کرے گا تو hydration energies آپ کی decrease کرنا شروع ہو جائیں گی یہی ہو جائے کہ آپ کی hydration energies ہیں آپ کی alkaline metals میں بھی alkaline metals میں اور alkaline earth metals میں دونوں کے اندر آپ کی اوپر جب آپ top to bottom آتے ہو تو یہ reduce ہو رہے ہیں for example آپ کی alkaline metals کے اندر سب سے پہلے lithium 505 پھر اس کے بعد next sodium 475 then 384 then 345 and then 310 kilo joules per mole ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ کی دوسری جو properties ہیں آپ کی alkaline earth metals کے بھی hydration energy stock to bottom reduce کر جاتی ہیں charge ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so last چیز جو ہم لوگ آج کے ٹپک میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو occurrence 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 alkaline earth metals اور alkaline metals کی ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو name ڈسکیٹ کر رہے ہیں کہ alkaline earth یہ تو earth کے اندر ہوتے ہیں اور یہ جو دونوں ہیں group 1 اور group 2 ان کی جو آپ کے پاس ہوتی ہیں electronegativity electronegativity وہ کافی کام ہوتی ہے ٹھیک ہے electronegativity کافی کام ہوتی ہے left سے right آپ کی بڑھتی ہے top to bottom آپ کی further decrease ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ان کی normally جو اپنے باقی groups کے نسبت electronegativity کام ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے یہ کبھی بھی جب اپنے compounds بناتے ہیں تو یہ اپنے compounds کے اندر جو ان کا electronegativity difference ہوتا ہے electronegativity difference وہ کافی high ہوتا ہے اور آپ کا electronegativity difference جو ہوتا ہے وہ high ہونے کی وجہ سے stronger bonds are formed ٹھیک ہے stronger bonds اور یہ والی بات آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ chapter 1 کے اندر جو آپ کے compounds کے اندر trends ہم نے ڈسکس کیا تھے ان کو آپ ایک نظر دیکھ لو ٹھیک ہے جن کے اندر hydride oxides وغیرہ ہم نے ڈسکس کیا تھے اور highlights ٹھیک ہے تو جب آپ top to bottom آ رہے ہو تو آپ کے top to bottom کہہ رہا ہوں جب آپ alkaline metals alkaline earth metals کی بات کر رہے ہو ان کے اندر آپ کے جو bonds ہوتے ہیں یہ بہت reactive ہوتے ہیں very reactive alkaline metals بھی alkaline earth metals بھی تو reactivity کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ہے کہ کبھی بھی یہ free state میں exist نہیں کرتے free state کا مطلب کیا ہوتا ہے for example آپ کو پتا ہے کہ جو gold aurum وہ زمین کے اندر سے as it is gold ہی نکلتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی gold کا let's say aucl2 یا let's say compound ہے اور آپ اس کے اندر سے پھر chlorine کو الگ کرو گے یا کوئی عجیب و غریب سا complex نکل آئے جس کے اندر سے آپ پھر gold کو الگ کرو گے ایسا نہیں ہوتا وہ free state میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے alkaline metals یہ آپ کے ہمیشہ combined میں ہوتے ہیں free میں نہیں ہوتے combined state میں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ فوراں react کر جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی reactivity کی وجہ سے یہ combined state میں ہوتے ہیں یہ normally اپنے ores کی form میں exist کرتے ہیں ان کے ores ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی بک میں سارے mentioned ہوئے ہیں آپ کے پاس lithium کے بھی sodium کے بھی potassium کے بھی آپ کے پاس silica وغیرہ ہوتا ہے silicates ہوتے ہیں silicates ایسے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس normally جو الکلین ایسے میٹلز ہوتے ہیں یہ silicates کی form میں exist کرتے ہیں ٹھیک ہے اور لاسٹ ایک آپ کو میں چیز پتا دوں باقی جو conceptual چیزیں وہ آپ کی clear ہو چکی ہوئی ہیں ایک جو چیز رہ گئی ہے وہ یہ ہے آپ کے جو group 1 ہے group 1 ہے جو last element ہے آپ کے پاس جو آپ کے پاس francium ہے وہ آپ کا naturally exist نہیں کرتا اور یہ آپ کا laboratory میں prepare کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ highly unstable highly unstable کا مطلب ہے چینج ہو جاتا ہے اور یہ کسی اور element میں چینج ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ basically کیا کہتے ہیں transmutation ہم group 2 ہے آپ کے اندر آپ کے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے naturally occurring ہیں ٹھیک ہے اور group 1 میں یہ فرانسیم naturally occurring نہیں ہے اس کو ہم لوگ نے لیبوریٹری میں پرپیر کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ کے پاس آپ کے پاس جو alkaline earth metals کی abundance ہوتی ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپ دیکھو کہ alkaline earth metals میں آپ کے پاس left side abundance پرسنٹیج of the earth's crust ٹھیک ہے آپ دیکھو کہ oxygen silicon وغیرہ کو آپ فیلال ڈسکس نہیں کر رہے بکہ وہ باقی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں آپ پر پاس کیلشیم پھر آپ کے پاس مگنشیم پھر یہاں پر آپ کے پاس بیریم پھر یہاں پر ساتھ یہاں پر تین چار کمپاؤنٹس یہاں پر پر ساتھ میں آرہیے بھی دیکھو کہ پوٹیشیم سوڈیم یہ جتنے بھی آپ کے ہیں یہاں پر کافی زیادہ highly abundant باقی آپ کا product table almost سارا right side اور صرف دو تین elements جو ان سے زیادہ ابنڈنٹ ہیں اوکسیجن 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 تو ہم اس کو فیلال ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اوکسیجن تو نومالی گیس کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے یہ امومنہ آپ نے پر اپنے یہاں پر آپ دیکھیں ان کے abundance باقیوں کی نسبت یہاں پر زیادہ ہے ٹھیک ہے فرگرمپل کیلسیم کی مگنیشیم کی اسے اوپر صرف تین اور کمپاؤنٹ ہیں آپ کے پاس ایلیمنٹ ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے لوگ ان کو الکلین ارتھ میٹلز یہ آپ کے پاس ابنڈنس چارٹ تھا ٹھیک ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گئے ہم لوگ دیسکس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے